خرگون نگر کے نیو قائزات نگر استید مسجد میں زمیت مسلم کمیٹی دوارہ دینی جلسے کا آئیوجین کیا گیا جس میں مالے گاؤں سے آئے ہوئے آل انڈیا مسلم پسن اللہ بورڈ کے سچیو مہپوچ رحمانی نے سماس ادھار اور شریعت کو لے کر اپنے ویچار رکھے انہوں نے کہا سماج میں ویبین پرکار کی کوروتیاں فیل رہی ہے جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے سماس سو سکشیت نشہ مکت ہوگا شریعت کے مطابق چلے گا تبھی سماج کا بھلا ہوگا رحمانی نے یو سی سی قانون پر بھی کھل کر ویچار رکھے اور کہا کہ یہ قانون قومی ایکٹا کے خلاف ہے اس کو لے کر بورڈ لوگوں کی رائے لے رہا ہے مسلم ویروہ دی طاقتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہے لیکن نہ کبھی اسلام مٹا ہے اور نہ ہی مٹنے والا ہے انہوں نے مسلمانوں سے دن کے راستے پر چلنے کا آہان کیا بیورو ریپورٹ خرکون رحمان الرحیم و بھی نستعیل ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارے ہر برائی سے بچنا ہر بلائی کی طرف بہنا یہ ضروری ہے دین کی بھی تعلیم ہے وقت کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں بڑھ رہی ہیں جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان کو مٹانے کے لیے ہم سب کو فکرمند ہونا چاہیے نشے کلت ہو شراب ہو بے حیائی کے کام ہو موبائل کا غیر ضروری استعمال ہو راتوں کو دیر تک جاگنا ہو یا آپس کے معاملات اور تعلقات کے خرابی ہو ان سب کو دور کرنا اور ان سب کو دور کرنے کی فکر کرنا ہر صاحب علم کی ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے اسی کو محسوس کرتے ہوئے جمعیت علماء خرگون کی جانب سے مجھے مدو کیا گیا اور الحمدلہ کے آج یہاں حاضری ہوئی ہے اور مختلف سماجی موضوعات پر اور اصلاح معاشرہ کے مختلف پہلوں پر انشاءاللہ آج یہاں کئی جلسے ہوں گے ہمارا یہ احساس ہے کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا وہی معاشرہ اپنے قدموں پر مضبوطی سے جم سکتا ہے جس کے اندر خیر ہو بھلائی ہو اچھائی ہو یونی فارم سویل کورڈ دین اور دستور دونوں کے خلاف ہے ہمارا ملک مختلف مذہبوں اور تہذیبوں کا ملک ہے اور یہاں کے لوگ کسرت میں وحدت کے ساتھ جیتے آئے ہیں اس لیے ہمارے ملک کے لیے ایک جیسا قانون لانا ملک کو بے چینی میں مبتلا کرنا ہے اس لیے یونی فارم سویل کورٹ کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ اسے ملک میں نہیں لانا چاہے لا کمیشن آف انڈیا نے اس سلسلے میں رائے ماغی ہے مسلمانوں کو بھی اور تمام انصاف پسند شہریوں کو یہ کہنا چاہے اس ملک کے لوگوں کو اپنے مذہب اور تہذیب کے مطابق جینے کا حق دیا جانا چاہے محمد عمرین محفوظ رحمانی سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ آج انشاءاللہ کھرگون میں سماج صدھار کے سلسلے میں اور شریعت کی حفاظت کے سلسلے میں تین پروگرام ہوں گے ایک پروگرام تین بجے سے مسجد حراء امن نگر میں عورتوں کے لیے ہوگا دوسرا پروگرام اسی مسجد میں عصر کی نماز کے بعد علماء کے لیے ہوگا اور آخری پروگرام رات کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد حراء میں عام لوگوں کے لیے ہوگا ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے تیل آئیکون کو دبانا بلکل بینہ بھولے